موسیقی سلام علیکم میں فخری میریٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مرتبہ پھر اپنے کچھ محروضات لے کے ایک مطلعہ گزارش کرتا ہوں دم و خود سہمِ مسافر کی طرح بیٹھا ہوں دم و خود سہمِ مسافر کی طرح بیٹھا ہوں اپنے ہی گھر میں مہاجر کی طرح بیٹھا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے کس ذہنی عذیت سے میں گزر رہا ہوں اس کا اندازہ میرے مخلصین کو بھی ہے تمام مومنین کو بھی ہے اور جو حضرات اس میں شامل ہیں انہیں تو بہرحال اندازہ ہو گئی ایک ایسے گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں جو میں نے کیا ہی نہیں صرف ایک بے بنیاد الزام کہ میں نے وسیم کو ووٹ دی اس کے ساتھی فیضی کو ووٹ دی میں نے بچپن سے سنا جب امام علی مقام سے سوالِ بیعت کیا گیا تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہا تھا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا آپ لوگوں نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ فخری میڈی منکرِ قرآن کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے آپ نے سوچ کیسے لیا میرے صفائی دینے کے باوجود لوگ مجھ سے کہتے رہے نہیں کوئی لانتی کہہ رہا ہے کوئی مرتد کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ بول رہا ہے میں سب کی سن رہا ہوں میں نے اپنی صفائی میں ایک ویڈیو جاری کیا اس کے اندر بہت سارے کمنٹس آئے خصوصی طور پر اس میں ایک کمنٹ یہ تھا کہ آفتاب شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر سچے ہیں تو ایفی ڈیوٹ دیں اگر سچے ہیں تو ایفی ڈیوٹ دیں اگر سچے ہیں تو ایفی ڈیوٹ دیں حضرات میں نے یہ ایفی ڈیوٹ آپ حضرات کی محبت میں آپ حضرات کے کہنے پہ آپ تابع شریعت کی تسلی کے لیے آپ حضرات کی تسلی کے لیے اپنی بے گنائی کی دلیل کے لیے حالانکہ کسی کے پاس میرے گنے گار ہونے کی کوئی دلیل کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے باوجود میں نے یہ ایفیڈیوٹ آپ حضرات کے بے پناہ اسرار پر تیار کیا میں یہ کام پہلے بھی کر سکتا تھا لیکن تین دن سے میں کچھ اپنے کاموں میں مصروف رہا میری سناو کے اندر ڈیوٹی دی تو میں تھوڑا سا اس کام میں اس قدمت میں لیٹ ہو گیا ہوں اس کے لیے آپ حضرات مجھے محب فرمائیں گے میں یہ ایفیڈیوٹ محتبر ذرائع سے انشاءاللہ لکھنو کے لیے صبح روانہ کر دوں گا اور میں نے آج شام روزہ افطار کے بعد یہ ایفیڈیوٹ اپنے میرٹ کے شاہی جامعہ مسجد کے امام راتب سید محضر عباس آبدی صاحب کو دکھا دیا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ محتبر آئے تھے انہیں بھی دکھا دیا بھائی دلبرزہدی صاحب محرم علی وغیرہ ان کے ساتھ آئے کئی لوگ اور تھے میں نے ان حضرات کو یہ ایفیڈیوٹ دکھا دیا ہے آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ آزر کر رہا ہوں محتبر ذرائع سے اس کو لکھنو کے لیے روانہ کر دوں گا اب میرا ایک سوال ہے آپ حضرات سے جو لوگ آٹھ دن سے میرے منع کرنے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ میں گنہگار نہیں ہوں میں کہہ جا رہا ہوں کہ میں گنہگار نہیں ہوں میں نے منکر قرآن کو گستاخ قرآن کو سپورٹ نہیں کیا ہے اس کے باوجود بھی لوگ میری سنے بغیر حالات ہی ایسے تھے کہ کوئی میری سننے کے لیے تیار نہیں تھا بہرحال اب آپ لوگوں کے حکم کے مطابق اور تمام لوگوں کی تسلی کے لیے جو آپ لوگ جیسا کہتے رہے میں ویسا کرتا رہا اب میں نے یہ ایفیڈیویٹ بھی جاری کر دیا ہے یہ پہنچ جائے گا اب وہ مخلصین جو لوگ ذاتی رنجیس کے تحت مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں ان سے مجھے نہ کوئی امید ہے نہ کسی قسم کی کوئی شکایت ہے وہ ان حالات سے پہلے بھی مجھے جو کچھ ان کے موہ میں آتا تھا کہتے تھے مجھے نہ آج کوئی شکایت ہے ایسے لوگوں سے لیکن وہ لوگ جو جذبات کے بہاؤ میں بغیر کسی ثبوت کے آٹھ دن سے مجھے لانت ملامت کر رہے ہیں اس ایفیڈیویٹ کے جاری ہونے کے بعد وہ میرے بارے میں کیا فیصلہ رکھتے ہیں مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور بتا دیں کہ وہ اب ان کا نظریہ کیا ہے باقی جو پروردگار جانتا ہے وہ دلوں کے حال جانتا ہے میں پہلے دن سے میں نے کسی ایک شخص سے اگر یہ کہا ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے تو آپ مجھے بتاؤ میرے گناہگار ہونے کی کسی کے پاس کوئی دلیل کوئی ثبوت ہو تو مجھے پکڑو میں شاعر اہل ویت ہوں وقت منصبیہ کا متولی میں بعد میں ہوں میں پیدائشی شاعر اہل ویت ہوں سمجھ لیں آپ خدمتگار ہوں پانچ سال کی عمر سے مدہ خانی شروع کر دی تھی اور کب سے شعر کہہ رہا ہوں مجھے خود اندازہ نہیں ہے اس بات کا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے جت کی شان میں ایک شعر کہا اسے پروردگار نے جنت میں ایک مکان عطا کیا ذرا سوچ کے بتائیے مومنین کہ جس آدمی نے تیس سال کی محنت سے جنت میں مکان بنائے ہوں کیا وہ اپنے جنت کے مکانوں میں جہنم کی چابی لگا لے گا کیا لگتا ہے آپ کو ایسا ہو سکتا ہے میں ایک قطع پڑھتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ کے فیصلے آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا کہ آپ تک میری بات کتنی پہنچی کہاں قرار ہے ذلت سے سر جھکانے میں کہاں قرار ہے ذلت سے سر جھکانے میں سکون ملتا ہے عزت سے سر کٹانے میں حسین بیعت فاسخ کریں یہ ناممکن نماز ہو نہیں سکتی شراب خانے میں بہت شکریہ موسیقی